پہلے انہیں چھیتا جائے تاکہ کم سے کم یہ پتا چلے کہ یہ ان کو اس لیے مار رہے ہیں کہ جس سمیدھان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے تھے آج اس سمیدھان کو بدلنے کی بات چل لیے اور یہ سب کے سب خاموس ہیں پھر میری گارنٹی ہے پھر بیویک دیورا جیسے لوگی ارند کمار ہیکلے جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے وہ سمیدھان بدلنے کی بات کر سکے جن لوگوں کو ترنگے سے نفرت ہے جن لوگوں کو سمیدھان سے نفرت ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو مانبتہ سے ستنترتہ سے بندتہ سے سمتہ سے نفرت ہے جو دیس میں پارٹیاں رول کر رہی ہیں وہ پارٹیاں ان کے رول ان کے ان کے معقول ہیں اور یہ کہنا کہ سرکار کے سارے پر بول لیں اور یہ جتنے لوگ کوٹھی عمر مہانگرو مہا کر کے بس کے بابا ساتھ کا اریکشن کی ویسے یہ تو اس دن گھروں سے باہر نہیں نکلے امانداری کی بات تو یہ ان کے گھر تو چندہ مانگنے چلے جا چود اپراد پہ تو بیس روپے لاتے ہیں کس کے چار بار میں اگر سمیدھان ہے سمیدھان بدلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ چاہیے کہ کتنے پرسنٹ سمیدھان جو وہ لاغو ہوا ہے یہ بڑی بات ہے یہ جتنے دیش کے اندر نالائک نکم میں امیڈ کروادی گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو امیڈ کروادی کہہ رہے ہیں وہ چاہے بہو جان سماس کے نیتہ ہیں چاہے یہ انتیس لاکھ سنگھن ہیں جن میں چار لاکھ ایکٹیو ہیں ان کو سب کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جب یہ سب مر جائیں گے ہمارے ایک سو اکتیس سانسد اور ایک ہزار چاوالیز بدھائک تو ہمیں کم سے کم یہ سکون مل جائے گا کہ سمیدھان کی بجے سے جو لوگ ایم پی ایم ایل اے بنے منسٹر بنے مکھ منتری بنے مکھ منتری بنے اپردھان منتری بنے راشت پتی بنے ایم کیانا میں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنے آج اس کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک امیڈ کا بات آپ کو کہہ رہے ہیں نخلی جائے بھیم بالے لوگ خاموس خاموسی موں میں دہی جمائے بیٹھے ہیں پہلے جتنے لوگ گھوم رہے ہیں جنہوں نے آرک شڑ کی بیسے سمیدھان کی بجے سے ان کے محل کوٹھی اور یہ گاڑی پہلے انہیں چھیتا جائے تاکہ کم سے کم یہ پتا چلے کہ یہ ان کو اس لیے مار رہے ہیں کہ جس سمیدھان کی بجے سے یہاں تک پہنچے تھے آج اس سمیدھان کو بدلنے کی بات چل لیے اور یہ سب کے سب خاموس ہیں اس لئے پہلے یہ والے پٹنے چاہیے جب یہ پٹ کر سدھر جائیں گے سیدھے ہو جائیں گے پھر میری گارنٹی ہے پھر بیویق دیوبرائے جیسے لوگی آرند کمار حیکلے جیسے لوگوں کی اوقات نہیں ہے وہ سمیدھان بدلنے کی بات کر سکیں اگر وہ اس بات کو بول لے کہ سمیدھان کو بدل دینا چاہیے تو انہیں معلوم ہیں کہ سیدھے اس کے جو سمیدھان کی بجے سے یہاں تک پہنچے وہ بیکار ہیں وہ ڈرے ہوئے اور مرے ہوئے لوگ ہیں تو پہلے ان کا جمیر زندہ کرو یہ چاہ پیٹنے پڑے چاہ چھتنے پڑے بھارت کی سان تیرنگا ہے اسی تیرنگے کو کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو جلا رہے ہیں اس کو جمین پر گرائے ہیں کیا کہنا چاہیے دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے یہ جن لوگوں کو ترنگے سے نفرت ہے جن لوگوں کو سمیدھان سے نفرت ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو مانبتہ سے ستنترتہ سے بندتہ سے سمتہ سے نفرت ہے بھارت کا ترنگا جو ہے بھارت کا ترنگا جو ہے وہ انسان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی بود جین پارسیز دیش کے اندر ہجاروں پنت ہجاروں سمودائے ہجاروں جاتیوں کو اکھٹا کرنے کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ایک مقصد ہے لیکن جو لوگ اس کو جلا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے وہ اس کو اس لیے جلا رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ پسند رہی ہیں وہ بھگوا فیرا دینا چاہتے ہیں دیش کا سمیدھان ان لوگوں کو پسند رہے ہیں جن کو اس دیش کے اندر سمانتہ پسند رہی ہیں بندتہ پسند رہی ہیں دیش کا لوگ تنتر پسند رہی ہیں وہ دیش میں منوس مرتیوں کا لاغو کر دینا چاہتے ہیں تو یہ جتنے لوگ گھوم رہے ہیں جو سمیدھان کو جلا رہے ہیں جو ترنگے کو جلا رہے ہیں جو سمیدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اس دیس میں مانفتہ کے برودی ہیں ستونترتا کے برودی ہیں سمتہ کے برودی ہیں بندتا کے برودی ہیں اور ایسے لوگوں کو یہ لوگ اس لیے زیادہ بولیں کیونکہ سرکار ان کے معقول چل رہی ہیں ملک میں جو دیس میں پارٹیاں رول کر رہی ہیں وہ پارٹیاں ان کے معقول ہیں اور یہ کہنا کہ سرکار کے سارے پر بولیں سرکار کا ہمیشہ سرائی 2014 سے لے کر کے اب تک کہا کہ وہ پہلے ہلکا سا پتھر مار کر دیکھتے ہیں پانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں دو اپریل میں جو تیرے بچے سہید ہوئے تھے وہ کون تھے ان کا باپ آئی ایس تھا پی سی ایس تھا وہ منشٹر کے بچے تھے مکمنٹری کے بچے تھے ڈاکٹر انجینئر کے بچے تھے آرے وہ گاؤں دیہات میں رہنے والے وہ بچے تھے جنہوں نے بابا صاحب ڈاکٹر میٹکر کو پڑھا اور سمجھا اور ان کو بیچاروں کو نہ تو سمجھانے کے دیکار ملا نہ آرکھنڈ سے کچھ لاب ملا وہ بچے گاؤں دیہات میں کھتی کسانی مزدوری کرنے والے لوگ تھے اور یہ جتنے لوگ کوٹھیوں میں مہان اگروں ماہ کر کے بس کے بابا صاحب کا ایریکشن کی ویسے یہ تو اس دن گھروں سے باہر نہیں نکلے ایمانداری کی بات تو یہ ان کے گھر تو چندہ مانگنے چلے یا چود اپرڈ پہ تو بیس روپے لاتے ہیں کس کے چار وار میں دیکھیں میں آپ کو ایک لائن میں اسپسٹ کہتا ہوں دیش کا سمجھان اگر ہے بھی تو بتا دیجئے وہ کتنا لاغو کیا انہوں نے اب تک اس کے پرتیس سرکاریں چل کتنی رہی ہیں اگر سمجھان ہے سمجھان بدلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ چاہیے کہ کتنے پرسنٹ سمجھان جو وہ لاغو ہوا ہے یہ بڑی بات ہے چلو اوبر تو دیو کی نندر ٹھاکور سے کوئی کہا رہنے چاہیے کوئی بتا ہے وہ کہا رہے ہیں وہاں جا کر کے رہیں گے جگہ بتا نہیں کہا رہے ہیں جوان بیٹا جوان ماں کے ساتھ نہیں رہے گا تو بڑھا پہ مسئلہ کون کرے گا بہا دو گنگا یامنا میں بہا دو اس کو سمجھانے میں دان کر دو یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے دیش کے اندر ہمارا جو نوجوانہ وہ مجبوط ہو پڑھے لکھے آگے بڑھے محلہ ہیں پڑھے لکھے آگے بڑھے یہ محلہ بیرو دی ہیں یہ سمجھان بیرو دی ہیں یہ لوگتانتر بیرو دی ہیں یہ سمجھان بندوتا بیرو دی ہیں دو ہجار چوبیس میں کون نہیں آئے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو ہجار چوبیس میں دوبارہ آنے والے ہیں ہمیں اتنا تو پتہ ضرور ہے کہ یہ نہیں آنے والے چاہے کوئی آ جائے موسیقی